زیتون کا پلانٹ تقریباً کم مز کم کم مز کم اسی سے سو سال تک پھل دیتا رہتا ہے ہماری دو سے تین نسلوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے زیتون کا پودا لگانے سے کیا فائدہ ہے ککنگ آئل کے طور پر زیتون کے تیل کو استعمال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آدھا تیل ہم بیچ کر سال بھر کے کچن کے اخراجات کنٹرول کر سکتے ہیں خوش آمدیت کہتا ہوں تھوڑے سے ویلے ہو کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا ریکویسٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اس میں میں ایک آئیڈیا بتانے والا ہوں جس آئیڈیا پر عمل کر کے میں گرینٹی کرتا ہوں پاکستان کے جو مجودہ حالات ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس آئیڈیا کے اندر بے تہاشا پیسہ چھپا ہوا ہے آپ سن کر حیران ہوگے آگے چل کر میں ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ملاشیا لیے چلتا ہوں ملاشیا پاکستان سے دس سال کے بعد ازاد ہوا اور پاکستان سے دو ہزار گناہ ترقی کر چکا ہے وہاں کے لوگوں کا میار زندگی اتنا اچھا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ خواب ہے آج سے تقریباً اٹھائیس سے تیس سال پہلے ملاشیا میں مہتیر محمد ایک شخص اوبرا جو کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا جس نے حکومت میں آتے ہی ایک آئیڈیا پیش کیا کہ پورے ملک میں اس نے زیتون کے پودے لگوانا شروع کر دیئے مہتیر محمد کے لیے شاباش ہے جو اپنے اس مقصد میں کامیاب رہے آج پچیس سے تیس سال کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مہتیر محمد نے ملاشیا کو زیتون کے پودوں سے بھر دیا تھا آج پوری دنیا میں آلیو آئیل سپلائی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے اگر زیتون کے پودے کی انویسٹمنٹ کی بات کی جائے اس کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے پانچ سو سے ہزار پے میں ایک پودہ آتا ہے اور زیتون کا پلانٹ تقریباً کم مز کم کم مز کم اسی سے سو سال تک پھل دیتا رہتا ہے اس کا مطلب ہے زیتون کا ایک پودہ لگائیں تو ایک صدی تک ہمیں پھل حاصل ہو سکتا ہے ہماری دو سے تین نسلوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور زیتون کا پودہ لگانے سے کیا فائدہ ہے جس طرح سرسو کا تیل نکالا جاتا ہے اسی طرح زیتون سے بھی تیل نکالا جاتا ہے یہ سال میں ایک مرتبہ ایک پودے سے زیتون یا زیتون سے حاصل ہونے والا اتنا تیل ہوتا ہے کہ ایک گھر کی سال بر کی ضرورت کو بھی پورا کر سکتا ہے یہی تیل ہم بیج کر سال بر کے کچن کے اخراجات کنٹرول کر سکتے ہیں ساتھ میں دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ہریالی کی جو شرح ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس سے محولیاتی تبدیلیوں اور خطرناک تبدیلیوں کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے جن لوگوں کے پاس اس طرح کی کھلی جگہ ہے جہاں پر پودے لگائے جا سکتے ہیں آپ ایک نہیں دس دس زیتون کے پلانٹ لگائیں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں میں زیتون کی بقائدہ دس اپیسوڈ والی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا باری باری زیتون لگانے سے زیتون حاصل کرنے تک مکمل رہنمائی ہوگی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تاکہ اتنی قیمتی معلومات آپ سے مس نہ ہو جائیں